عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس ٹینت ڈیموکریسی این ڈائیورسٹی ہم پولٹیکل سائنس جو ہے کلاس ٹینت کا ہم یہ پڑھ رہے ہیں تو ڈیموکریسی این ڈائیورسٹی میں ہم نے دیکھا کہ ڈیفرنس سیمیلیٹیز این ڈیو جینس جو ہم نے دیکھا اوریجن اپ دو سوشل ڈیفرنسی دیکھیں آج دیکھیں گے پولٹیکس آف سوشل ڈیو جینس پولٹیکس آف سوشل ڈیو جینس ٹھیک ہے تو جب ڈیموکریسی کی بات کریں گے تو ڈیموکریسی میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ پولٹیکل کمپٹشن ہوتا ہے ڈیفرنٹ پولٹیکل پارٹیز جمتے پولٹیکل پارٹیز آسان چا تو پولٹیکل کمپٹشن پانو ہے آسان تو پاور حسل کرنے خدر یا کرسی حسل کرنے خدر آخر کس خلاف الیکشن لڑا آخر کس خلاف ڈیفرنٹ چیز ڈیفرنٹ ٹیو کمپٹشن چاہ ساں بوئی نت بوئی گو سوز بلونٹ میلون ٹھیک ہے یوسی کمپٹشن آسان چا جو یہ کمپٹشن ہوتا ہے دیس کمپٹشن تیر کمپٹشن تینڈ ٹو ڈیوارڈ اینی سوسائیٹی ایف تی سٹار کمپیٹن این ٹرمز اف سم ایگزسٹن سوشل ڈیوژنز یہ لئے ہم کران چاہیے کام جب ہم سوشل ڈیوژنز سوسائیٹی مان چاہ واریا ڈیوژنز آسان واریا کمپٹشن آسان یہ لئے کمپٹشن کسان چاہ آتھ بنیاد اس پیٹ کی ایگزسٹن سوشل ڈیوژن اک فائد تلان چاہم جو ایگزسٹن سوشل ڈیوژن یا کون تین کمپٹی ہوتا فائد تلان چاہم کون تین کمپٹی کمپٹی کی گرانہ سیاست کرن رہ ناذ کمپٹی پہ یا کون ریلیجنز پہ کرن سیاست تو یہ بہت ہی مشکل بن جاتا ہے تو پھر یہ سوشل ڈیوژن تو ہونی ہی ہے تو سوسائیٹی ڈیوژن ہو جاتی ہے اس ٹائم پہ تو اس سے کیا ہو جاتا ہے اٹھ بیٹس سوشل ڈیوژن انٹو پولٹیکل ڈیوژن انٹولیڈ کنفلکڈ تو اس سے کیا ہوتا ہے جو یہ سوشل ڈیوجن ہے اس کو پولٹیکل ڈیوجن ہو جاتا ہے تو پولٹیکل بنیادوں پہ پارٹی کے بنیادوں پہ ڈیوائیڈ ہو جاتے ہیں لوگ دیفرنٹ سیاست کے بنیاد پہ لوگ ڈیفرنڈ دیوائیڈ ہو جاتے ہیں پھر کیا ہو جاتا ہے پھر ایک دوسرے میں لڑایا جگڑا ہوتی ہیں موائلنس ہوتی ہیں اور even اس سے ڈیسنڈیگریڈ جو کنٹری ہے تو ڈیسنڈیگریڈ ہو جاتی ہے ڈیوائیڈ ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے تو اس سے یہ چیزیں ہو جاتی ہیں تو اچھا ہے اچھا ہے کہ اگر کنٹری میں کوئی ڈیوژن نہ ہو اگر ڈیوژن نہ ہو سوسائٹی میں تو بہت ہی اچھی بات ہے تو کوئی بھی کنٹری میں کوئی بھی ڈیوژن نہ ہو دیکھئے ہم ایک کیس لے لیں گے نورت ایرلینڈ کی بات کریں گے جب ہم نورت ایرلینڈ کی بات کریں گے تو یہ جو ریجن ہے یہ یونائٹیڈ کنگڈم تو مینی یارس اس ریجن پارٹ اف دن یونائٹیڈ کنگڈم has been many years for the sight of the وائلنٹ and the bitter ایتھو پولٹیکل کنفلیکٹ تو ناردن انگلینڈ کی بات ایرلینڈ کی جب ہم بات کرتے ہیں یہ ناردن ایرلینڈ جب کہت کر رہا چاہتے ہیں ایتھو اس واری ہاس ٹائم میں سوچ ہوتے ہیں واریان واریان روز ہے ایتھو اس وائلینٹ جو وہاں کی پوپولیشن تھی یہ ڈیوائیڈ تھی دو سیکٹر میں یہ ڈیوائیڈ دون سیکٹر میں اکس کرسچینیٹی اکس کرسچینیٹی بی اکس پروٹیسٹینٹس اکس کرسچینٹس کرسچینٹس 53% کرسچینٹس جو تھے وہ 53% تھے اور جو پروٹیسٹینٹس تھے پروٹیسٹینٹس کتنے تھے وہ پروٹیسٹینٹس 44% جو رومالکیتھولکس تھے جو رومالکیتھولکس کہتے ٹیک ہے یہ جو کیتھولکس تھے کاثولکس جو تھے یہ رپریزنٹ بائی نیشنلسٹس پارٹیس یہ کیتھولکس رپریزنٹ کر رہے تھے نیشنلسٹس پارٹیس نیشنلسٹ پارٹیس جو ڈیمانڈ کر رہے تھے یہ ڈیمانڈ اس کرا نوردر انگلینڈ یو سا سا گئی آپ کو یہ یونیفیڈ انگلینڈ کی سنو یہ یونیفیڈ گیرزنٹس پارٹیس نیشنلسٹ پارٹیس ایرنت وہ پروٹیس سنو اس رلاحانڈ اس نوردر انگلینڈ نوردر انگلینڈ ایرلینڈ یا سا رلاحانڈ ایرلینڈ ریپبلبلک ایرلینڈ اس ڈیفرنڈ ٹو کانٹری تو نورد ریپبلبلب ایرلینڈ پیدومی نے یہ کاثولک عقا فقط کہت جائے نورڈن ڈالینڈ اسلے کیتھاو لیکن ٹھیک یہ امیت میں سے اسلے سے outta رپیزنٹ کرتے ہیں ان میں اسلے سے منہ مگو کرے ہیں ان میں سے امیت سے بڑھا ہے ان میں اسلے سے آئے اور قرآن کرتے ہیں ان میں سلے سے یہ آئے اور جو میں صورت کرتے ہیں ان میں اسلے سے ہاں اگر پیزنٹ کیتھا ہے ان میں جو اسلے سے یہ روز سلے سے ٹھیک ہے یہ مجھے کے ساتھ جائے پر دورانو منٹرلی پروٹیشنٹس تو واریا ہنڈرڈس آف سیویلین یا ملٹنٹس سکیورٹی فورس وہاں پہ لگڑا آئی جگڑے ہوئی کیلڈا اندفائیڈ بہتوین یونینیسٹ سے نیشنلیسٹس جو تھے یونینیسٹس نیشنلیسٹس جو تھے ان کے درمین بہت ساری لگڑا آئی جگڑے ہوئی بہت ساری ملٹنٹس کو مارا گیا سیویلینس کو مارا گیا سکیورٹی فورس مر گئی سکیورٹی فورس تو یونیٹیڈ کنگڈم نیشنلیسٹس یوکی گورنمنٹ نیشنلیسٹس ریچڈ ای پیس ٹریٹی نائنٹین نائنٹی ایٹ میں کیا ہوا جو یوکی گورنمنٹ اور نیشنلیسٹ گورنمنٹ انہوں نے ایک پیس ٹریٹی ایک امن کی ٹریٹی پہ سائن کیا جو بھی ان کی آمیٹس ٹریگل تھی پھر انہوں نے یہ سیسپنڈ کر دی جو پریس ٹریٹی ہوئی تو آمیٹس ٹریگل کو سیسپنڈ کیا گیا دوسری بات ہم یہ لیں گے یوگو سلوائیہ یوگو سلوائیہ کی بات ہم آپ نے سنی یوگو سلوائیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا تو ان کی جو پولٹیکل کمپیٹشن تھا وہاں پہ ایتھنک لائنس ریلیجن لائنس پہ وہ بھی پولٹیکل اتنی بیٹرنس تھی ایک دوسرے میں اتنا کمپیٹشن چل رہا تھا پولٹیکل کمپیٹشن اتنا چل رہا تھا تو یوگو سلوائیہ کیا جو بھی یوگو سلوائیہ ہے اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا سکس انڈیپیڈنٹ کنٹریز میں ٹھیک ہے تو سکس انڈیپیڈنٹ کنٹریز میں ان کو ڈیوائیڈ کیا گیا on the basis of such examples تو ان اگزیمپلوں کے بنیاد پہ ہم یہ conclude کرتے ہیں کی پولٹیکس اور سوشل ڈیویڈنٹ مست نوڈ بھی الاو ٹو میکس جو بھی سوشل ڈیویڈنٹ یا پولٹیکس ہے سیاست اور پولٹیکس جو ہے اس کو میکس نہیں کرنا چاہیے ٹھیک ہے اس کو میکس نہیں کرنا اگر وہ سوشل ڈیویڈنٹ ہوتے ہیں ڈیفرنٹ کومنیٹیز چاہ ساں ڈیفرنٹ ریلیجنز چاہ ساں ڈیفرنٹ مکتلے ماننے ہوئے لوکھا کلرنہ ہوئے لوکھا ڈیفرنٹ دیرلیجنز چاہ سوشل ڈیویڈنٹ ڈیویڈنٹ مگر یہ سوشل ڈیویڈنٹ کو سیاست اس میں نظری ہون یہ سیاست اس مزہاو میں ہونکی اگر یہ سیاست اس میں میکس گو اگر یہ سیاست اس میں میکس گو پھر اس سے کنٹری کو تباہ ہونے میں کوئی نہیں روک سکتا اس سوشل ڈیویڈنٹ کو اگر سیاست میں دکھایا گیا تو کنٹری کو تباہ ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا اگر یہ سیاست اس میں میکس گو کہیں تیلکہ سرنا یہ ڈیویڈنٹ تو ایسی بوشان چھو ڈیویڈنٹ 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 ہم دیکھیں گے انڈیا کی ہی بات کریں گے یہ ڈیفرنٹ ٹائپس آف پیپل جہاں پہ ہندو ہے مسلم ہے سکھ ہے پارسی ہے عیسائی ہے جو بھی ہے تو ڈیفرنٹ ٹائپس آف کمیونٹیز ہے ڈیفرنٹ لوگوں کی بگوانوں کی پوجہ کرتے ہیں دیکھیں ڈیفرنٹ ریلیجس کے ماننے والے ہیں جب تک سیاست جب تک سیاست دہن ان چیزوں ریلیجس پولٹیکس نہیں کریں گے تب تک لوگ تب تک لوگ صحیح ہے تب تک لوگ صحیح ہے تب تک ملک صحیح ہے جب ہی یہ کمیونٹیوں کے بنیاد پہ ووٹ مانگنا شروع کریں گے تو پھر تب تک تباہی ہونی ہی ہونی ہے سوشل ڈیو جنرز ایفیکٹ ایفیکٹ آف ووٹنگ سوشل ڈیو جنرز کی وجہ سے ایفیکٹ ہو گئی بہت ساری یہ جو سوشل ڈیو جنرز ہے سوشل ڈیو جنرز کے بنیاد پہ سوشل ڈیو جنرز is very normal and can be healthy ٹھیک ہے ڈیموکریسی میں جو پولٹیکل ایکسپریشن ہے سوشل ڈیو جنرز کے بارے میں یہ وہ normal ہے ٹھیک ہے مگر جب تک دو چیزیں دیکھئے ہم میں تین فیکٹرز کو آپ کو سمجھاتا ہوں there are the three crucial factors deciding the outcome of politics of social ڈیو جن تین چیزیں ہیں جو ہمیں جو decide کرتی ہے outcome of politics of social ڈیو جن politics of social ڈیو جن کی بات کریں گے تو تین فیکٹرز first یہ ہے all the outcomes depend on how people perceive their identity لوگ کیسے اپنی identity کو perceive کرتے ہیں تو سب سے پہلا چیز ہے لوگ اپنے آپ کو کیسے as a nationalist جانتے ہیں یا individual if people are seeing their identities as singular اگر لوگوں نے اپنے آپ کو as individual level پہ لیا and exclusively term it becomes difficult to accommodate اگر کسی community نے اپنے individual level پہ اپنے آپ کو لے لیا ٹھیک ہے as a state نہیں لیا تو اپنی جو identity as a usual level لیا تو ان کو accommodate کرنا بہت ہی مشکل ہوگا accommodate کرنا بہت ہی مشکل ہوگا as long as in the جیسے ہم نے northern ڈیرلینڈ کی بات کر as long as the northern ڈیرلینڈ سادی مثال as only catholics are protestant جب تک northern انگلینڈ میں جو protestant یہاں protestant یہاں اپنے آپ کو catholic ہی سمجھتے ہیں تب تک ان کو accommodate نہیں کر سکتا ہے جب تک اگر ہم انڈیا کی بات کریں گے جب تک یہاں کے لوگ جتنے بھی sect چاہے مسلم ہو چاہے ہندو ہو جب تک ہندو یہاں پہ صرف یہ سمجھیں گے کہ ہم ہندو ہیں یا مسلم سمجھیں گے صرف ہم مسلم ہیں تب تک ان کو کوئی accommodate ملک میں نہیں کر سکتا ہے جب تک ان کو ایک common identity جب تک اپنے یہ feel کریں گے جب تک ہر ایک شہری اپنے ملک کی identity کو ملک اپنے آپ کو ایک ملک کی identity سے پہچانے گا تب تک یہ سمجھ ایزیر اگر اپنے آپ جانتے ہیں ایک ملک کی ایڈنٹی تو یہ بہت آسان ہے اگر کسی ملک میں دیفرنٹ قسم کے لوگ رہتے ہیں مگر وہ اپنے آپ کو جانتے ہیں ایک ملک کی identity امشزانہ پانس پانس ملک ایڈنٹی سویت تک ایزی گسا میجورٹی آب دا بیلجین اس دی آر مچ بیلجین اس دی آر ڈچ اور جرمن سپیکنگ تو بیلجین میں کیا ہوا بیلجین میں یہی ہے بیلجین کے لوگ اپنے آپ کو بیلجین سمجھ سپیکنگ یا جرمن سپیکنگ جب تک ہم لینگویج کی جب اگر ہم نے یہ سوچا میں کشمیری ہوں یہ ڈھوگری ہے یہ بنگالی ہے دوسرا کوئی اور ہے جب ہم یہ سمجھ شروع کیا تو پھر ہمیں کوئی ملا نہیں سکتا ہے جب تک نہ ہم یہ سوچیں گی سب بیلانگ بولنے والا ہو کوئی ریلیجن بولنے والا ہو جب تک ہم سمجھیں گے ہم ایک ملک سے ہیں تب تک ہمیں کوئی تو پھر آسان ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ملینا تب ملک کوئی ڈیوائیڈ نہیں بیلجم میں ہوا بیلجم میں یہ ہوا کہ لوگوں نے یہ محسوس کرنا شروع کیا ہم بیلجم ہیں اس چیز نے ان کو ایک ساتھ رکھا اس چیز پیپل ہماری ملک میں یہ اپنے آپ کو دیں اپنے آپ کو جب تک انڈیان سمجھیں گے تب تک ملک ایک دوسری کے ساتھ نہیں رہ سکتا ہے جو سوچتے ہیں کہ we belong to انڈیا we belong to state اور language گروپ یا کسی سوشل گروپ یا کسی ریلیجن کمیونیٹی سے ہے تو تب تک پھر احسان ہے ایک دوسری کے ساتھ مل کے رہنا پہلا پوائنٹ تو اگر ہم نے انڈیجول آئیڈنٹی کے بجائے انڈیجول آئیڈنٹی کے بجائے پلورل آئیڈنٹی جب تک نہ ہم آئے نی نیشنل نیشنل جس کو ہم کہتے ہیں جب تک نہ یہ سمجھیں گے تب تک کوئی موہم تب تک ہم ایک دوسری کے پولٹیکل کمیونٹی کی ڈیمانڈ کو کیسے ان کو اکومیڈیٹ کرتا ہے جو ان کی ڈیمانڈ سے ان کو کیسے اکومیڈیٹ کر دیتا ہے اگر پولٹیکل لیڈرز ہے وہ کسی ایک ہی کمیونٹی کی جو بھی ساری مسئلے ہیں ان کو حل کر دیتے ہیں اور دوسری کمیونٹی کی طرف دیان نہیں دیتے ہیں مائنورٹی جو ہیں ان کی طرف دیان نہیں دیتے ہیں تو پھر اس ملک میں دیوجن ہونا ہی ہونا ہے جب تک اگر ملک مختلف قسم کے واریہ کسی کمیونٹی ملک ملک کسی مسلمان ہی کرشن ہی انصاف میلان ملک ایک پولٹیکل لیڈرز پیٹ پولٹیکل لیڈرز کسی دیمارڈ سی ریز لگ رہا فر اگر سنہیلا جو تیم سنہیلا جو تامل سپیکنگ تامل سپیکنگ جو بھی سری لنک میں تھی ان کی ایک دیمارڈ تھی سنہیلا کی دیمارڈ جو تھی تو جب تک جب سری لنک کے لوگوں نے سمجھا تو ان کی دیمارڈ جنوان ہے بات ہے ملک پھر مل گیا تو یوگو سلوک کیا وہاں پہ جو دیمارڈ اس کو پورا نہیں کیا گیا ان کو جیسٹس نہیں ملی تو پھر ملک کو دیوائیڈ کیا گیا پھر ملک دیوائیڈ ہو گیا تیسرا پونٹ ہے جو پولٹیکل لیڈر سے انہی نے کیسے ریز کیا کسی کی ڈیمارڈ کو کسی کی ایشو کو اب گورنمنٹ کیا ریاکٹ کرتی ہے تیسرا یہ ہے کہ گورنمنٹ نے کیا ریاکشن دی تو گورنمنٹ کیا ریاکشن دیتی ہے کسی کمیلٹی کی ڈیمارڈ اس کو بیلجین اور سری لکہ جو رولرز ہیں تو یہاں پہ بھی ہے ہم اپنی ملک کی بات کریں گے انڈیا کی بات جب تک ہر ایک کمیلٹی کو ریپریزنٹیشن ملتی ہے جب ہر ایک کمیلٹی کو ریپریزنٹیشن دی تو بہت کم چانسز ہیں ملک کو ڈیوائیڈ ہونے میں اگر ہر ایک کمیلٹی کو ریپریزنٹیشن پوری طرح سے نہیں ملتی اٹمپ تو فورس انڈیگریشن آف سیڈ ساب انڈیگریشن تو اس سے کی انڈیگریشن کو فورس بلی اگر کسی پہ جبرن کسی پہ کوئی مسئلہ تھوپا گیا پھر اس ڈیس انڈیگریشن سے کسی کو کوئی روک نہیں سکتا ہے تو دی ڈیو 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 یہ ملک کے لئے ایک خطرہ ہے نہیں ڈیموکریسی میں پولٹیکل ایکسپریشن آف سوشل ڈیو یہ بہت ہی نارمل ہے یہ ہلڈی ہوتا ہے اور نارمل بھی ہوتا ہے تلاوس اس سے کیا ہو جاتا ہے بہت سے جو بھی ہیں مارجنل سوشل گروپ جو ہوتے ہیں یہ اپنی جو بھی ان کی گریوینس ہوتی سوشل ڈیو جنرز نیسی پولٹیکل پولٹیکس میں یا ایک میں تو ضروری ہے کہ ملک میں ڈیو جنرز ہونی چاہیے تو ایکسپریشن جو ویرئیس کینڈ سوشل ڈیو جنرز پولٹیکس آف ریزل آف 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 سوشل ڈیو جنرز سوشل ڈیو جنرز بہت ہی بہت ہی طاقت ہوتی بہت ملک دیمو چاہیے طاقت بنا تو مارجنلائز گروپ ہمتی آسان چاہیے تو یہ بھی سٹرگل ہے دیمو ایک حق ہے دیمو ایک حق ہے بٹ ایک آف سکتے ہیں حوال ہسٹری نے دکھایا کہ ڈیمو ایک ہسٹری نے دکھایا کہ ڈیمو ایک چیز ہے ڈیمو ایک دیمو ایک دیمو ایک لیے لڑنا اور ڈائیورسٹی کو ایک ایک دیمو ایک ہوتی ہے تو خوب کہ آپ کو دیمو ایک سمجھ میں آئی ہوگی تو اب اسی کے ساتھ یہ ختم ہو جاتا ہے تو اس کے جو نوٹ سے وہ آپ کو میں وارس ایک بیج دوں گا تو تب تک کے لئے جو دی جو دیمو